نحمدہ و نصفلی علی رسولہ الكریم دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بچیوں کے دس خوبصورت ناموں کے حوالے سے یہ دس نام ایسے ہیں جو کہ بڑے پیارے یونیک نام ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نام ماناخیز ہیں عام طور پر لوگ اچھے ناموں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور بچیوں کے ایسے نام رکھنے چاہیے جو ماناخیز ہوں یا صحابیات کے ناموں پر ہوں تو آج کی اس وڈیو میں دس ایسے نام بتانے والا ہوں جن کے مانا بھی اچھے ہیں اور نام بھی بڑے پیارے اور خوبصورت ہیں تو وڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے اسی طرح جو دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام وڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیئے دوستوں سٹارٹ کرتے ہیں ان دس ناموں میں سب سے پہلا نام عشابہ ہے عشابہ نام یہ بچیوں کا نام ہے اور اس نام کے جو معنی آتے ہیں وہ ہریالی کے یا سبزے کی کسرت کے آتے ہیں تو یہ خوبصورت سنام عشابہ آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح دوسرا خوبصورت نام جو ہے وہ ہے عمبسہ عمبسہ نام جو ہے اس کے معنی آتے ہیں شیر یعنی بہادری کے معنی میں آتا ہے تو عمبسہ نام بھی آپ اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے اسی طرح دوسروں تیسرا خوبصورت نام ہے عاصمہ عین، علف، صاد، میم اور آخر میں ہا عاصمہ عاصمہ نام کا جو معنی ہے وہ ہے پاک دامن عورت تو یہ خوبصورت سا نام آپ اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں چونکہ نام کا اثر بچے کی ذات پر ہوتا ہے بچی کی ذات پر ہوتا ہے تو عاصمہ نام بھی بڑا پیارا اور خوبصورت ہے اور اس کے معنی بھی بہت اچھے ہیں اسی طرح چوتھا خوبصورت نام جو ہے وہ ہے غفیرہ غفیرہ نام کا جو معنی آتا ہے وہ ہے اصلاح کا ذریعہ اور اسی طرح یہ کسرت کے معنی میں زیادتی کے معنی میں بھی آتا ہے اسی طرح دوستوں پانچوں خوبصورت نام جو کہ بچیوں کا رکھا جا سکتا ہے وہ ہے فردسہ فردسہ جو نام ہے اس نام کا معنی آتا ہے گنجائش وسط تو یہ پیارا سا خوبصورت سا نام فردسہ آپ اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں بولنے میں بھی اچھا ہے سننے میں بھی اچھا لگتا ہے فردسہ تو یہ پیارا سا نام بھی بچیوں کا رکھا جا سکتے ہیں اسی طرح دوستوں چھٹا خوبصورت نام جو ہے وہ ہے منیفہ منیفہ نام بڑا پیارا ہے بڑا یونیک نام ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں حسین اور خوش قامت عورت تو معنی کے اعتبار سے بھی بڑا پیارا ہے اور بولنے میں بھی اچھا ہے منیفہ تو یہ نام بھی آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں اسی طرح ساتوہ خوبصورت نام ہے فنیقہ فا سے سٹارٹ ہوتا ہے فنیقہ اس نام کا معنی آتا ہے ناز و نعم میں پلی ہوئی عورت تو نام کے اعتبار سے مانا کے اعتبار سے بھی نام اچھا ہے تو فنیقہ نام بھی بچیوں کا رکھا جا سکتا ہے اسی طرح دوستوں آٹھوہ خوبصورت نام جو ہے وہ ہے واہبہ واہبہ نام جو ہے یہ بچیوں کا ہے اور اس نام کے معنی آتے ہیں عطا کرنے والی تو مانا کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور واہبہ جو کہ ایسا نام ہے جو کہ بچے یا بچی کی ذات پر بچی کی ذات پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا اور اسلام کی برکت سے بچی کے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہوگا دوسروں کو عطا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو واہبہ نام بھی بچیوں کا رکھا جا سکتا ہے اسی طرح دوستوں نومہ خوبصورت نام جو ہے جو بچیوں کا نام ہے وہ ہے مازیہ مازیہ نام جو ہے اسلام کے معنی آتے ہیں فوقیت کے اور اسی طرح برطری کے اس معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی اچھا ہے اور خوبصورت ہے تو مازیہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے بچیوں کا اسی طرح دوستوں دسویں خوبصورت نام جو ہے جو بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے ممدوحہ ممدوحہ نام جو ہے یہ بچیوں کا نام ہے اور اس نام کے معنی بھی بڑے پیارے ہیں قابل تعریف تو یہ خوبصورت سا یونیک سا نام ممدوحہ آپ اپنی بچیوں کا رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دس نام جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے یہ بڑے پیارے خوبصورت اور یونیک نام ہیں عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے اب بچیوں کے لیے ایسے ناموں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کے معنی اچھے ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے وہ دس نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جو آپ اپنی بچیوں کے رکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ